اسلام علیکم فرینڈز ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے آج اس ویڈیو میں ہم جیس چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے چھانگا مانگا کا جنگل یہ جنگل پاکستان کے صوبہ پنجاب میں موجود ہے یہ جنگل ہاتھ سے لگائے جانے والے جنگلوں میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا ہے یہ جنگل لاہور سے تقریباً 80 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے یہاں اگر آپ کار کے ذریعے آنا چاہیں تو تقریباً ایک گھنٹے کا سفر تیہ کرنا ہوگا لیکن اگر آپ بائی کے ذریعے آنا چاہیں تو ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرنا ہوگا اگر آپ کبھی بھی پنجاب کا سفر کریں تو اس جگہ ضرور جائیں یہ جنگل 1866 میں لگایا گیا تھا جس کے اندر ریلوے نیٹورک بھی بنایا گیا تھا جنگل کی لکڑی اور لکڑی کے سلیپرز کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا اس جنگل کے اندر مختلف قسم کے درخت پائے جاتے ہیں جن میں شیشم سفے شہتود کیکر ٹالی سیمبل سفیدہ پیپل اس طرح کے درخت عام دیکھنے کو ملتے ہیں پاکستان میں اس جنگل کو لاہور کراچی ریلوے لائن کی خدمات کے لیے نامزد کیا گیا چھانگا مانگا فارسٹری ریلوے کو 1870 میں لاغنگ کے کاموں کے لیے بنایا گیا تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابتدائی طور پر انجنوں کو فائر انجن سے چلایا جاتا تھا جن میں اندن کا استعمال ہوتا تھا لیکن بعد میں انہیں حادثاتی آگ کو رکنے کے لیے کوئلے سے چلنے والے انجنوں سے بدل دیا گیا چھانگا مانگا جنگل نے ہندوستانی ٹمبر مارکیٹ کو بھی لکڑی فراہم کی تاہم حالیہ برسوں میں بت انتظامی اور جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اس جنگل کی زمین کو کم کرنے کا باعث بنی ہے حکومت کے بلینٹری پروجیکٹ کی شجرکاری کی کوششیں مبینہ طور پر کامیاب ہوئی ہیں اور شجرکاری کے نقصان کو کم کرنے کے لیے نامیاتی طریقوں کو اپنانے کے سازگار نتائج برامد ہوئے ہیں دوستو آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ جنگل انچاس مربع کلومیٹر یعنی تقریباً بارہ ہزار ایک سو آٹھ اکڑ پر پھیلا ہوا ہے ویسے تو اب جنگلات کے وارڈنز کے ذریعے حکومت نے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کو روکنے اور جنگل کو مزید محفوظ بنانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں یہ وارڈنز جنگل میں تعیونات کیے گئے ہیں جن کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے داخلی اور خارجی راستوں پر لگی ہوئی ہے اور وہ اس کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہے ہیں چھانگا مانگا ریلوے ابھی تک چل رہی ہے یہ جنگل زیادہ تر لکڑی فراہم کرتا ہے اور سیاہوں کی طرف سے دورے کے اوقات میں اور خصوصی تقریبات میں استعمال کیا جاتا ہے چھانگا مانگا جنگل کے رکھوالوں نے مہمانوں کے لیے تفریحی پارک بھی بنایا ہے جنگل کے ذریعے چھوٹے ریلوے پر پانچ کلومیٹر کا سفر فراہم کیا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے اس کے علاوہ اس جنگل میں دیگر پرکشش مقامات بھی ہیں جیسے آبشار ایک وارٹر ٹربائن بچوں کے چالی سیکڑ پر محیط ایک قدرتی پناہ گاہ بھی ہے یہ جنگل مختلف قسم کے غیر معمولی جانوروں اور پرندوں کا گھر ہے جو کہ کئی سالوں سے وہاں مقیم ہیں یہ پارک سال بھر سیاہوں کے لیے کھلا رہتا ہے اور خاص طور پر قومی تاتیلات کے دوران مصروف رہتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں آپ اپنے پیارے خاندان یا دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں حال ہی میں حکومت نے اس جنگل میں کافی زیادہ درخت لگائے ہیں ان درختوں کے لگنے کی وجہ سے ایک بار پھر سے اس جنگل کی رونک پہلے کی طرح بحال ہونے لگی ہے یہاں پر شہد بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے یہاں پیدا ہونے والا شہد مقامی مارکیٹ میں بھی وافر مقدار میں فروخت ہوتا ہے جہاں کی حالیہ بلینٹری جنگلات کے مہم کے نتیجے میں شہد کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے زائرین یہاں سے شہد کے کچھ نمونے بطور یادگار بھی لے سکتے ہیں چھانگا مانگا فاریسٹ ریسٹ ہاؤس بھی یہاں کے آنے والے ان زائرین کے لیے بنایا گیا ہے گیسٹ ہاؤس برطانوی نو آبادیاتی شکل کا حامل ہے اور مہمانوں کو بہت سی سہولیت فراہم کرنے کے لیے اس میں ترمیم اور اپگریٹ گیا گیا ہے چار کمروں پر مشتمل ایک اور موٹل بھی بکنگ کے لیے دسیاب ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو اس جنگل میں انٹرنیشنل لیویل کا ہوتل اور یہاں کا ماحول بھی انٹرنیشنل لیویل کا بنایا جا سکتا ہے جس سے کہ کافی زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے اس جنگل میں دن کے وقت بچے جا سکتے ہیں اور جانوروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کے ماحول سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جانوروں کی چودہ اقسام میں میملز، چھانگا مانگا پرندوں کی پچاس اقسام، رینگنے والے جانوروں کی چھ اقسام اور ایمفیبینز کی دو اقسام ہیں جبکہ کیڑوں کی پچیس سے زیادہ اقسام ریکارڈ کی گئی ہیں یہ جنگل منی چڑیا گھر کی ایک مشہور خاندانی جگہ ہے خاص طور پر بچوں کے درمیان وائلڈ لائف پارک ٹراموے سے منسلک ہے جھیل میں کشتی رانی کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور ایک پگوڑا بھی ہے جسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن اور متعلقہ معلومات ٹواریزم ڈیولوپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب ٹی ڈی سی پی کے دفتر لاہور یا کسور جو کہ تحصیل چنیا سے حاصل کی جا سکتی ہے چھانگا مانگا کا ریسٹ ہاؤس محکمہ جنگلات پنجاب کے تحت آتا ہے ائر کنڈیشن کمرے ہیں اگر آپ اس کی بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بوکنگ کا انتظام متعلقہ ایف ڈی ایف او یا پھر ڈی ایف او کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ویسے تو آپ وہاں کے نگران سے تمام سہولیات بوکنگ اور متعلقہ چارجز کے بارے میں دیگر معلومات کے لیے پوچھ سکتے ہیں پارک میں داخلہ سب کے لیے مفت ہے اس پارک میں بہت سی سہولیات دی گئی ہیں جیسے پاکستان میں ہائیکنگ ٹریلز سائیکل ٹریل لاک کیبن موٹر بوٹس بچوں کے لیے کار کی سواری کیمپنگ سائٹ جاگنگ ٹریک رینشیٹ کیفیٹ ایریا ایک گیز بور مختصر سیر سیونگ ٹور کا مزہ آپ یہاں سے بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ظاہرین کی حفاظت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں عموماً حدود میں رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاہم فرض کریں کہ ایک گروپ ایک شکستہ راستے پر سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے انتظامیاں کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ کہیں بھی کسی مصیبت میں فسنے ہیں تو انتظامیاں ان کی مدد کر سکے پارک مجموعی طور پر ایک محفوظ اور پر ام جگہ ہے جہاں پر تفریق کے لیے متعدد سرگرمیاں کر سکتے ہیں چھانگا مانگا ریلوے اسٹیشن چھانگا مانگا ٹاؤن کسور میں واقعہ ہے اسٹیشن چھانگا مانگا فاریسٹ ریزورٹ سے آٹھ کلومیٹر اور سولہ منٹ کی ڈرائیو پر ہے ظاہرین بنیادی طور پر سڑک اور ریلوے کے ذریعے چھانگا مانگا پہنچ سکتے ہیں چھانگا مانگا جنگل لاہور سے سڑک کے ذریعے تقریبا ستتر کلومیٹر ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے ملتان سے چھانگا مانگا کا فاصلہ موٹر وے فور ایم کے ذریعے تقریبا ساٹھ کلومیٹر ہے جسے آپ تقریبا ایک گھنٹے اور پچاس منٹ میں تے کر سکتے ہیں دوسری جانب اسلام آباد سے چھانگا مانگا کا فاصلہ چار سو بیس کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے جو کہ موٹر وے ٹو ایم کے ذریعے پانچ گھنٹے تقریبا چالیس منٹ میں اور سیالکورٹ لاہور سے سات گھنٹے میں تے ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سٹی سے یہاں آنا چاہیں تو بہ آسانی آسکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے یہاں آنے کے لیے چاروں اطراف سے راستے بنا دیئے ہیں تاکہ اس جنگل میں بہ آسانی آیا جا سکے قدرتی نظاروں اور پرسکون ماحول پر فخر کرتے ہوئے چھانگا مانگا جنگل کئی دہائیوں سے ایک مشہور سیاحتی مقام رہا ہے بائیک ٹریپس کیمپنگ اور سائیکلنگ ٹور خاص طور پر ایڈونچر سے محبت کرنے والے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ظاہرین یہاں پکنک ٹریپ کا بھی احتمام کرتے ہیں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے اس جنگل کی کافی مدد حاصل ہے ویسے تو اس طرح کے اور بھی جنگل اس ملک کی ضرورت ہیں تاکہ ان سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکے اور بدلتے ہوئے موسم کا سامنا بھی بہ آسانی کیا جا سکے جی تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دوسروں تک بھی بہ آسانی پہنچتی رہیں ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ